موسیقی دوستو دنیا کے سبھی لوگ ایک دوسرے سے الگ ہیں ہمارے قدو و پاڑی کا سائز بھی ایک دوسرے سے الگ ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ہمارے بھیڑ میں کسی خاص انسان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو سب سے الگ ہیں وہ مختلفے اپنے لمبے چوڑے باری پارس کے اعتبار سے جنہیں آپ دیکھ کر ضرور حیران ہو جائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں نیکس کیلی فونیا کا باشندہ ہے جو دیکھنے میں ایک عام انسان سے لگتا ہے لیکن موہ کھولنے کے بعد آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کیونکہ اس کے موہ میں ہے سب سے لمبی زبان جس کا سائز دس سینٹی میٹر ہے نیک کو اس لمبی زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کو اس پر فخر محسوس ہوتا ہے جہاں دوسرے لوگ آئس کریم کھانے کے لئے چمچ کا استعمال کرتے ہیں وہی وہ اپنی زبان سے کھا سکتا ہے آئس کریم کے ٹبے کو بالکل نیچے تک ساف کر لیتا ہے دوستو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پیر دنیا میں سب سے لمبے ہیں اور بڑے ہیں تو ایک بار پھر سوچنے کی ضرورت ہے مراقوں میں رہنے والا ابراہیم تقیو اللہ دنیا میں سب سے بڑے پیروں کا مالک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پیر ہی نہیں بلکہ اس کے دوسرے آزا بھی کافی بڑے ہیں اس آدمی کو اپنے سائز کے جوتے ڈھونڈنے بہت ہی مشکل ہوتی ہے دوستو آپ تو معمول کے مطابق ناخون کارتے ہی ہوں گے جیسا کہ زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں لیکن لیزا ایڈلن ایسا نہیں کرتی تھی ایسا محسوس ہوتا ہے اسے اپنے نیل سے بہت زیادہ پیار تھا کیونکہ اس کے نیل نو میٹر تک پڑھ چکے تھے کہ آپ اس بات کو یقین کریں گے کہ اس نے اپنے ناخونوں کو انیس سو اناسی سے بڑھانا شروع کیا تھا لیکن دو ہزار نو میں کار ایکسیڈن کے دوران اسے اپنے ناخون کھونے بڑے سب سے لمبی ڈاڑھی رکھنے والا انسان ہینڈ سیلنگ سیڈ جس کی ڈاڑھی کی لمبائی پانچ میٹر چو سٹھ سنٹی میٹر تھی ہینڈ سیلنگ نے یہ ریکارڈ بیسویں صدی کے شروع میں بنایا تھا اور سو سل گزرنے کے بعد بھی اسے کوئی نہیں توڑ پایا اس نے اپنی ڈاڑھی کو کبھی بھی شیپ نہیں کیا تھا وہ کسان تھا اور وہ اپنے لمبی ڈاڑھی کو دکھا کر کرتب بھی کیا کرتا تھا دوستو کچھ ایشین کنٹریس میں کچھ عجیب رسم و رواج چلتا رہتا ہے جہاں عورتیں اپنی گردنوں کو لمبی کرنے کے لیے گردن کے ارد گرد میٹر لنگز پہنتی ہے یہ عورتیں ہر سال ایک ایک لنگز کو بڑھا دیتی ہیں تاکہ ان کی گردن زیادہ لمبی ہو کچھ عورتیں تو پانچ کلو تک وزنی میٹر لنگز کو اپنے گلے میں پہن لیتی ہیں اس کلچر کے چلتے ہوئے بیمار کے ایک عورت کی گردن سب سے لمبی ہو چکی ہے جس کی لمبائی تقریبا 40 سنٹی میٹر ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں سمجھتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اگر بری لگے تو ڈس لائک کریں اور دوستو کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ